بابا جی کی پیاری ساتھ سنگت جی آج جو میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل لائک شیئر فالو اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لے جی ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں جی جس سے آپ کو بابا جی کی پیاری پیاری باتیں بتا چل سکتے اور لائک کرنا بلکل اب بھولا جی وہ کہتے ہیں نا ایشور کے فیصلوں پر کیوں کرتے ہو گلے شکوے سزا مل رہی ہے تو گناہ بھی ضرور کیے ہوں گے ساتھ سنگت جی ایک بار کی بات ہے ایک گریب سے بزرگ تھے دکشہ مانگ کر گزارہ کرتے تھے ایک دن وہ اپنے ردھاشرم سے نکلے جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ باہر موسم میں بہت گرمی تھی جو برسات کے آنے سے پہلے کا موسم ہوتا ہے نا بس ویسا ہی موسم تھا جب وہ بزرگ باہر نکلے تو چل پڑے شہر کی طرف مکشہ مانگنے اب جیسے ہی شہر تک پہنچے تو ہلکی ہلکی بوندہ باندی شروع ہو گئی تھی دھیرے دھیرے بوندہ باندی برسات میں بدل گئی اب جیسے ہی وہ شہر کے چاراہے پر پہنچے تیز برسات میں بھی ان بزرگ کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا وہ برسات میں بھی پوری مستی میں چلے جا رہے تھے اٹھا بھیگتے ہوئے بھی اس اوپر والے کا شکریہ آدھا کر رہے تھ کہ مالک کیا بڑیا موسم کر دیا ہے تیرا شکریہ بھگون اب جیسے ہی وہ شہر کے چاراہے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں وہی چاراہے پر ایک ہلوائی کی دکان تھی جو گرمہ گرم سمو سے اور جلے بھی بنا رہا تھا اب ان بزرگ کی ہمت نہیں ہوئی کہ ایک دم سے آتے ہی بکشہ کیسے مانگے پر اس ہلوائی کی نظر ان بزرگ آدمی پر پڑ گئی تو ہلوائی نے ان بزرگ کو بھلایا اور بولا بابا آئیے ناشتہ کیجئے وہ ہلوائی بڑا دیالو اور اچھا بندہ تھا تو اب ان بزرگ نے سمو سے اور جلے بھی اچھے طرح پیٹ بھر کے کھائی اور پھر اس ہلوائی کو آشروات دینے لگے کہ تم صدا خوش رہو خوب فولو فلو اور تمہارے ایک کیا کئی دکانے چلے اب وہ بزرگ وہاں سے چل پڑے بھگوان کا بھجن گاتے ہوئے پوری مستی میں چلے جا رہے تھے اب برسات تو ہو ہی رہی تھی راستے میں پانی بھی بھرے ہوئے تھے لیکن وہ بزرگ اس پانی میں چلتے ہوئے چھوٹے بچے کی طرح مستی میں ایسے چل رہے تھے جیسے چھوٹے بچے برسات کے بھرے ہوئے پانی میں پیر اٹھا کر مارتے ہوئے پانی اچھالتے ہیں نا بلکل ویسے ہی وہ بزرگ بھی کرتے ہوئے جا رہے تھے وہ پانی کو پیر مار کر اچھالتے ہوئے اتنی مستی میں جا رہے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ آس پاس کے لوگوں کو اس پانی سے بھگا رہے ہیں کچھ لوگ تو بزرگ سمجھ کر بینا کچھ کہیں وہاں سے نکل گئے پر ان بزرگ کے پیچھے ایک نب ویواہد پتی پتنی آ رہے تھے تو جب وہ بزرگ پانی اچھالتے جا رہے تھے تو اس نب ویواہد جوڑے میں سے پتنی کی ساری میں کیچڑ اچھال کر لگ گیا تو اس کے پتی کو اتنا گصہ آ گیا کہ وہ ان بزرگ سے لڑنے لگا اور لڑتے لڑتے گالیاں بھی دینے لگا اس آدمی کی پتنی نے بہت روکا پر وہ نہ رکا اور اس کے پتی کا گصہ اتنا بڑھ گیا کہ اس آدمی نے ان بزرگ کو کھیچ کر تھپڑ لگا دیا اب وہ بزرگ ایک دم سے زمین پر گر گیا اور اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے بھگوان سے بولا وہاں رے بھگوان تمہاری لیلا بھی گزب ہے کبھی تو آپ گرمہ گرم سموسے اور جلے بھی کھلواتے ہو تو کبھی تھپڑ کھلواتے ہو یہ کہہ کر اب وہ بزرگ اٹھ کر کھڑے ہو کر چل دیئے اب یہ پتی پتنی بھی اپنے گھر کی طرف چل دیئے اب ان پتی پتنی کا گھر کافی اچائی پر تھا سیڑیاں چڑھ کر جانا تھا اب برسات کی وجہ سے وہ سیڑیاں بہت گیلی تھی اب وہ پتی اتنا غصے میں تھا کہ سیڑیاں اتنی گیلی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا اور وہ وہیں فسل کر گر گیا اب اس کے سر میں چوٹ لگ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر گیا اب اس کی پتنی شور مچا کر رونے لگی کہ میرے پتی کا یہ حال اس بزرگ بابا کی وجہ سے ہوا ہے ضرور اس بزرگ نے میرے پتی کو شراب دیا ہوگا تب ہی تو میرے پتی کی یہ حالت ہے تو یہ شراب والی بات وہ پتنی مولتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی اب وہاں بھیڑی کٹھا ہو گئی اب جہاں بھیڑ ہوتی ہے وہاں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں چاہے کسی بات کا پتہ ہو یا نہ ہو بس لڑنا ہی ہوتا ہے اب وہاں بھیڑ میں دو تین لڑکوں کو غصہ آ گیا اور چل پڑے ان بزرگ کے پاس اب وہ لڑکے جاتے ہوئے بولتے ہیں کہ ابھی سبق سکھاتے ہیں اس بابا کو شراب دیا کیسے اب جیسے ہی وہ تین لڑکے ان بزرگ کے پاس پہنچے تو وہ ان بزرگ کو جیسے ہی پیٹنے والے تھے کہ بزرگ نے پوچھ لیا بھائی کیوں مارنے آئے ہو مجھے تو وہ لڑکے بولے بابا تم نے اس آدمی کو شراب کیوں دیا تب ہی تو تمہاری پٹائی ہوئی اب وہ لڑکے جنہیں پوری بات تک نہیں پتا اور لڑنے لگے تو ان بزرگ نے جیسے ہی شراب والی بات سنی تو وہ بزرگ ان لڑکوں سے کہتے ہیں میں نے کوئی شراب نہیں دیا کسی کو بھی اور پھر وہ بزرگ ان لڑکوں سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں کو پتا ہے اس کے پتی نے مجھے تھپڑ کیوں مارا تو وہ لڑکے بولے ہمیں کیا پتا تم ہی بتاؤ تو وہ بزرگ بولے ایسا ہے جب میں کیچڑ اچھال اچھال کر مستی میں جا رہا تھا تو اس پتی کی یار جو کہ اس کی پتنی ہے اس کی ساڑی میں میری گلتی سے کیچڑ لگ گیا تو اس کے پتی کو غصہ آ گیا اور اس کے پتی نے مجھے تھپڑ مار دیا اب جب اس پتی کو اپنی یار کی کیچڑ نے بھیگی ساڑی نہیں دیکھی گئی اور اس نے مجھے تھپڑ مار دیا تو میرے یار کو کیسے اچھا لگتا کہ مجھے کوئی پیٹ رہا ہے تمہیں پتا ہے میرا یار کون ہے میرا یار ہے وہ مالک وہ پرماتما میرے سچے پاسشا تو میرا یار کیسے دیکھ پا تھا کہ کوئی مجھے ایسے ہی مار کے چلا جائے بس میرے یار نے بھی شاید اس کے پتی سے بدلہ لیا ہوگا پر میں نے کوئی شراب نہیں دیا اب یہ سن کر وہ لڑکے حیران ہو کر ایسے شانت ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے ساسنگت جی اگر آپ کو اوپر والے پر سچا وشواس ہے نا تو وہ اوپر والا کبھی آپ کے ساتھ کبھی برا ہونے ہی نہیں دے گا اور دوسری بات آپ کے جو کرم ہے نا اس کا فل آپ کو ضرور ملتا ہے اب یہ آپ کے اوپر منصر ہے کہ آپ کیسے کرم کرتے ہو کیونکہ کرم نہ تو کوئی آپ سے لے سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو دے سکتا ہے اسی لئے ہمیں ہمیشہ اچھے کرموں کے ساتھ ہی اپنا جیون جینا چاہیے کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے کسی گریب کو کسی مجبور کے ساتھ گلت ویہوار نہیں کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں نا گریب کو مس ستا ہے بندے وہ رو دے گا اور اگر سن لیا اس کے رب نے تو تو سب کچھ کھو دے گا تو بابا جی کی پیاری ساتھ سنگت جی ہمیں ہر قدم بہت سوچ کر اٹھانا چاہیے کیونکہ ہمارا تھوڑی دیر کا گصہ نہ جانے ہم سے کیا کرم کروا دے کہ بعد میں جا کر ہمیں بہت زیادہ پشتانہ پڑے تو بابا جی کی پیاری ساتھ سنگت جی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کرنا جی اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا جس سے بابا جی کی پیاری سنگت تک بابا جی کی پیاری پیاری باتیں پہنچ سکیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا جی